ہیلو دوستو ایک بار پھر سیلکم ہے آپ کا چار کمپنیوں نے یہاں پر لیٹسٹ اینانوسمنٹ کیا ہے بورڈ میٹنگ بٹھانے کا اور یہ بورڈ میٹنگ بونس شیرز اور سٹاک سپریٹ والے شیرز کو لے کر ہوئی نہیں ہے تو دوستو جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سی کمپنی ہے تو پہلی کمپنی ہے یہاں پر جس کا نام ہے نیو ٹائم انفرسٹرکچر دوہزار دو میں ایک کمپنی شیر مارکٹ میں آئی تھی اور دوہزار دو سے لے کے آج کے جیٹا کمپنی کے شیروں نے چوالی سو بیس پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک سال میں اس کمپنی کے شیر نے دو سو پچاسی پرسنٹ کے ملٹی بیگ ریٹرنز بنا کے دیئے کمپنی کے شیروں کا فیپٹی ٹو ویکس کا ہائی انچاس روپے ہے فیپٹی ٹو ویکس کا لو آٹھ روپے ہیں اور اس وقت کرنٹ شیر پرس مارکٹ میں چھالیس روپے کے آس پاس ایک شیر ٹریڈ کر رہا ہے آج دن کو یہ شیر اپر سرکٹ میں چلا گیا ہے اور دوستو مارکٹ کیپلیزیشن کمپنی کا ساتھ سو پنچپن کروڑ روپے کا فنڈامینلز یہاں پر ٹھیک نہیں دکھ رہے ہیں کرزہ کمپنی پر زیادہ ہے لیکن لاشت تین کورٹروں میں کمپنی کا ریوینیو لگاتار بڑھ رہا ہے یعنی کہ لاشت تین کورٹروں سے کمپنی کی ریوینیو میں اچھی خاصی گروت دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں اور پروپیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کنٹینیو لاؤس میں چل رہا لیکن دیسمبر کورٹر سے کمپنی کا پروپیٹ بھی اچھا ہوئنے لگا ہے پرموٹرز کے حصے داری یہاں پر سیونٹی پرسنٹ ہے ریٹیل ایمینشورز کے یہاں پر حصے داری ٹونٹی سیون پرسنٹ ہے اور فائز کے حصے داری یہاں پر تین پرسنٹ کے قریب ہے کمپنی بورڈ میٹنگ کر رہی ہے جس کی ڈیٹ ہے گیرہ ایپریل یعنی کہ پرسوں کے ڈیٹ میں کمپنی کی بورڈ میٹنگ ہے اور دوستو یہ بورڈ میٹنگ بونس شیرز کو لے کر ہو جائے گی دوستو ریسورچ کر لیجئے آپ نے حساب سے اس کمپنی پر اس کے بعد ہی کوئی نرنے لیجئے گا بائیک کرنے کا دوسری کمپنی ہے دوستو یہاں پر جس کا نام ہے پریمیر ایکسپلوزیو لیمٹیڈ 1980 کی یہ کمپنی ہے اور دوستو شیر مارکٹ میں آئے کہ 2016 میں 2016 سے دوستو اس کمپنی کے شیر نے 330% کے ریٹورنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال کے اگرام بات کری تو 370% کے ملٹی ویگر ریٹورنز بنا کے دیئے اس کمپنی کے شیر نے اس وقت کمپنی کا شیر مارکٹ میں 1957 روپے کے آسپاس ٹریڈ کرا اور آج دن دوستو یہ شیر 16% اوپر چٹ چکا ہے کیونکہ کل یہ ایناؤنسمنٹ ہوا تھا اور دوستو کمپنی کے شیروں کا 52 ویگز کا ہائی 1996 روپے ہے جبکہ 52 ویگز کا لوگ 399 روپے ہے اور وہی دوستو کمپنی کا مارکٹ کے اپلائزیشن 1816 کروڑ روپے ہے ریوینیو کمپنی کا کورٹر آن کورٹر ٹھیک چل رہا پروفٹ کی اگرام بات کرے تو ڈیسمبر کورٹر میں کمپنی کا صرف دو کروڑ کا پروفٹ ہوا تھا لیکن سیپٹمبر 2023 کے کورٹر میں کمپنی کا پروفٹ 12 کروڑ ہوا تھا یعنی کہ دوستو ڈیسمبر کورٹر میں پروفٹ یا پر کم ہوا ریٹیل انیشٹورز کی حصہ داری 49% ہے پرموٹورز کی حصہ داری 41% ہے اور میوچول فانڈس 9% کے قریب ہے بورڈ میٹنگ کا یہ کمپنی جس کی ڈیٹ ہے 19 اپریل 24 اور یہ بورڈ میٹنگ ہوگی بونس شیرز اور سٹاک سپریڈ والے شیرز پر یعنی کہ کمپنی بونس بھی دینے والی اور سٹاک سپریڈ بھی دینے والی ہے 19 اپریل کو پتہ چل جائے گا دوستو اگر آپ کے کسی خاص بندے کے پاس ابھی تک بھی ڈیمیٹ ایکاوٹ نہیں ہے تو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں فری میں اپنا ڈیمیٹ ایکاوٹ اوپن کیجئے گا کیونکہ جس حساب سے اس وقت انڈیا کے بیچ میں لوگ شیئر مارکٹ میں انٹری کر رہے ہیں ہو سکتا آنے والے سمعے میں ڈیمیٹ ایکاوٹ بنانے میں کچھ چارجز بھی لگ سکتے ہیں جن لوگوں نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کہ وہ لائک کریں گے جو لوگ آج کے دن ہماری چنل پر نئے جھوٹ چکے ہیں وہ چنل کو سبسکرائب کریں گے تو دوستو آگے بڑھتے ہو یہ کمپنی کا نام ہے یہاں پر وینٹیج نولیج ایکاڈیمی لیمٹیڈ انکورپوریٹ ہوئی تھی یہ کمپنی دوہزار تیرہ میں آئی پی آئی تھا دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ سے لے کے آج کے دیٹ تک کمپنی کے شیئروں نے پندرہ سو آٹھ پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کر رہے تو دو سو چونتیس پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹورنز بنا کے دیئے اس کمپنی کے شیئر نے کمپنی کے شیئروں کا 52 ویڈس کا ہائی 394 روپے ہے 52 ویڈس کا لوگ 62 روپے ہے کرنٹ شیئر پرائس اس وقت مارکٹ میں 200 روپے کے آس پاس چل رہا مارکٹ کیپلیزیشن 209 کروڑ روپے کا ہے روی یہاں پر ٹھیک دیکھنے کو مل رہے ڈیٹ پری کمپنی کرزا کمپنی پر کوئی بھی نہیں ہے ریٹیل کی حصے داری یہاں پر 87% ہے پرموٹرز کی حصے داری 12% ہے ریونیو کی اگر ہم دوستو بات کریں تو لاشٹ تین کورٹروں سے ریونیو لگاتار کم ہوتا جارہا اگر ہم پروفٹ کی بات کریں گے تو لاشٹ کورٹر میں پروفٹ ٹھیک ہوا تھا ابھی تک دوستو اس کمپنی نے نہ کوئی بونس دیا تھا نہ کوئی سٹاک سپریٹ دیا تھا آٹھ اپریل یعنی کہ کل کے ڈیٹ میں اس کمپنی کی بورڈ میٹنگ تھی سٹاک سپریٹ کو لے کر لیکن پوشٹ پون ہوگی اب بھی یہ بورڈ میٹنگ سترہ اپریل دو آزار چو بیس کو ہو جائے گی تو سترہ اپریل کو دوستو اس کمپنی کے بارے میں پتہ چل جائے گا لاشٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کری تھی پورے بونس شیرز اور سٹاک سپریٹ والے شیرز کو لے کر سنڈے کو جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں تین کمپنیوں کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ ریکوارڈ اٹ اس وقت نہیں آئی تھی ویڈیو اپلوڈ کرنے تک اس کے بعد آگئے تو ان میں سے ایک کمپنی ہے تھنکنگ پکچرز دوستو کمپنی سٹاک سپیٹ کرے 1 is to 5 ریشو سے ریکوارڈ اٹ آگئی ہے 12 اپریل کی ہے دوسری ہے نئے بکس بونس دے رہی ہے کمپنی 2 is to 1 ریشو سے ریکوارڈ اٹ آگئی ہے 12 اپریل کی تائی ہو چکی ہے اور تیسری کمپنی ہے شکرا فارما سٹی کلز دوسری کمپنی بونس شیرز دینے والی ہے اور ریشو اس کا اچھا ہے 3 is to 1 یعنی کہ ایک شیر پر کمپنی 3 بونس شیرز دینے والی ہے اس کی بھی ریکوارڈ اٹ آگئی ہے جو کہ 20 اپریل 2024 کی تائی ہو چکی ہے اگلی کمپنی ہے دوسری کمپنی ہے 829 کروڑ روپے کا ہے اور دوستو پرموٹرز کی حیثیداری یہاں پر 70% ہے ریٹیل انیویسٹرز کی حیثیداری 30% کے قریب ہے اور وہی دوستو کمپنی بونس شیرز میٹنگ کر رہی ہے جس کی ڈیٹا انیس اپریل 2024 اور یہ بونس شیرز دینے والی میٹنگ سٹاک سپریٹ کو لے کر ہوگی تو دوستو لائک ضرور کیجئے جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے آج کیلئے اتنا ہے ملتے کسی دوسری ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ